السلام علیکم سامین دس شابان المعظم ہے تیرہ مارچ ہے سوشل انیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے لڑکی نے ایک ہی رات میں دیر رات تک موبائل پر چھتیس لڑکوں سے چیٹ کی لکھ کر بات چیت کی دراصل معاملہ اتر پردیش کے ماراج نگر علاقے کا ہے جہاں ایک نابالک لڑکی یعنی اٹھارہ سال سے کم عمر کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے گھر سے بھاگنے کے بعد اس کا جو موبائل پولیس کے ہاتھ لگا ہے موبائل کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں پتہ چلا کہ لڑکی نے دیر رات تک چھتیس لڑکوں سے چیٹ کی ہے بات چیت کی ہے ایک لڑکے کو اسی بنیاد پر پولیس نے پوچھتا شکری بولایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور رونے لگا کہ لڑکی میرے علاوہ کسی اور سے بات کرتی تھی اور لڑکی نے صاف کہا کہ ہم اسے چاہتا تھا اب شوال یہ ہے کہ لڑکی کے پاس موبائل کہاں سے آیا خبر میں بتایا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی مدت میں گھر والوں نے لڑکی کو اون لائن تعلیم حاصل کرنے کے لئے موبائل خرید کر دیا تھا ظاہر سی بات ہے جس موبائل میں اون لائن تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس میں کوئی بچہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ لڑکیوں کو موبائل دینے کی ایک نہوستی آئی ہے کہ لڑکیاں اپنے حدوں سے باہر چلی گئی ہیں اور یہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کچھ کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کچھ کا پتہ نہیں چلتا ہے بہرحال یہ حیران کن واقعہ ہوا ہے کہ لڑکی نے چیٹ کر کے یعنی چیٹ کے ساتھ موبائل میں ایک ہی رات میں 36 لڑکوں سے بات کی اور سب کو بلوک کر دیا تھا تو کب کب کس طرح باتیں ہوتے ہوں گی کس طرح محول لیتا ہوگا اس واقعے سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ موبائل نے خاتین کو اور تو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے